احمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی القریم ونحنو علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعالیہی وصحبہی وبارک وسلم عمد و صلاح کے بعد گفتگو کا عنوان ہے حج کا فلسفہ حج کے اسرار حج کے رموز حج کی کچھ حکمتیں جو بزرگوں نے کتابوں میں درج فرمائی ہیں اور جو بعض جگہ ہم کم علموں کی سمن میں بھی چند باتیں آتی ہیں قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے جو مال رکھتا ہے ہمت رکھتا ہے وہ یہاں آئے گا حج بنیادی طور پر ایک آشکانہ عبادت ہے کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو مالی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بدنی ہوتی ہیں زکاة دینا مالی عبادت ہے فطرانہ دینا مالی عبادت ہے صدقات و خیرات مالی عبادت ہے نماز پڑھنا یہ بدنی عبادت ہے روزہ رکھنا بدنی عبادت ہے نفل ادا کرنا یہ حج وہ عظیم نعمت ہے وہ عبادت ہے جو مرقب ہے مال بھی خرچ ہوتا ہے اور وجود کی طاقت بھی لگتی ہے مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہیں اور نبی رحمت نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشاد فرمایا ہے حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو مال تم حج پر خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک ایک روپے پر کئی کئی ہزار کا عجر عطا فرماتا ہے اور ایک حدیث میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے ایک درم پر اللہ تعالیٰ جو حج پر مال خرچ ہوتا ہے دس لاکھ کا عجر عطا فرماتا ہے دس لاکھ کا تو حج مالی عبادت بھی ہے اور حج بدنی عبادت بھی ہے اب حج میں آپ یہ دیکھئے کہ انسان کو ملتا کیا ہے میسر کیا ہوتا ہے اس نے کرنا کیا ہے یہاں سے جب انسان چلتا ہے حج کے لیے تو وہ پوری دنیا میں آپ گھوم کے دیکھ لیں مسلمان جہاں جہاں بھی رہتے ہیں ان کا لباس پہننے کا انداز الگ ہے گفتگو کرنے کا انداز الگ ہے اہلِ عرب میں بھی اب یہ ہوا ہے کہ مختلف علاقوں میں عربی بولنے کے انداز مختلف ہو گئے ہیں مختلف جگہ پہ عربی مختلف انداز میں بولی جاتی ہے ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں پاک و ہند میں اردو بولنے کا سٹائل مختلف جگہوں کا مختلف ہے لباس پہننے کا انداز بھی سب جگہوں کا اپنا اپنا ہے اب جب آپ کو حج کے لئے جانا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے کہا کہ لباس ایک جیسا پہننا تم کروڑ پتی ہو یا عرب پتی ہو یا خرب پتی ہو تم نے دو چادریں ایک تحمد باندھ لو ایک اوپر اوڑ لو ایک طرح کا اور لطف کی بات یہ ہے کہ سلہ ہوا نہیں ہونا چاہیے اگر سفید لباس کی اجازت دی جاتی اور دو چادروں کی دی جاتی تو سب اپنی اپنی مرضی کا سلہ لیتے سلہ ہوا نہیں ہونا چاہیے ایک تحمد باندھ لو ایک اوڑ لو اپنے اپنے لباس چھوڑو ایک لباس میں آ جاؤ اور اب تم نے اپنی اپنی بولی نہیں بولنی بلکہ کہنا کیا ہے اللہمہ لبی لبی کا لا شریق لک لب ان الحمد والنعمت لک بل لا شریق لک لب یہ تم نے کہنا ہے اپنی اپنی بولی نہیں بولنی ایک لباس ایک اندازِ گفتگو عربی بولنی ہے تو اس میں وظیفہ بھی ایک ہے سب کا لب بئیک اللہمہ لب ایک وظیفہ ایک انداز اس ایک ترتیب کے ساتھ ان کو آگے بڑھنا ہے اور اسی ایک مرتب ترتیب کے ساتھ تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہونا ہے کرنا کیا ہے بیت اللہ شریف جانا ہے فرمایا ہاں وہاں بھی جانا ہے لیکن اس کے بعد نہ کھلے میدان ہیں کھلے میدان جاؤ جا کے منع میں خیمہ لگا لو ایک لباس ایک بولی اب سمجھ آئی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاء نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ اب سمجھ آئی اپنی مل پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی اب سمجھ آئی معاملہ کیا ہے ایک کر دیا سب کو بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے اب ایک لباس میں ملبوس جانا ہے عبادت اپنی مرضی کرنے کا نام نہیں عبادت اللہ کی مرضی کرنے کا نام حضور علیہ السلام کی مرضی پر چلنے کا نام بیت اللہ شریف کا تواف کیا تو کہا جاؤ جا کے خیموں میں بیٹھ جاؤ منا کے خیموں میں کرنا کیا ہے کچھ بھی نہیں نمازیں پڑھنی ہیں جو روٹین سے پڑھتے بس تم ایک خیمے میں رہنا ہے یا اللہ انہیں تو اپنا گھر چھوڑ دیا مکان چھوڑ دیا اور اگر تھوڑا صاحب یہاں رکھ کے گھوڑ کریں تو دو چادریں اسی طرح اوڑی ہیں جس طرح کفن اوڑا جاتا بال بچے یہی رہ گئے بینک بیلنس یہی رہ گئے اور کہتا بھلا کیا ہے کہتا یہ کہ لبائی اللہ میں حاضر ہو گیا اللہ میں حاضر ہو گیا وہی جس طرح اس نے جانا نہیں سب کو چھوڑ کے کفن میں اپنا مون لپیٹ کے اسی اندہ اللہ آ گیا ہوں نہ میں حاضر ہو گیا ہوں میں اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہو گیا جاؤ جا کے منا کے خیموں میں بیٹھو خیمے میں بیٹھے رہے پھر فرمایا اب نوزل ہا جائی ہے تو جاؤ جا کے عرفات میں بیٹھو نمازیں پڑھی جا رہے ہیں میدانِ عرفات میں مغرب کی آزان ہوئی سمجھیے گا بات کو مغرب کی آزان ہوئی تو حکم یہ ہے کہ تم نے وہاں نماز نہیں پڑھنی آزان سن لی عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ مغرب کا وقت ہو جائے تو اس کو جلدی ادا کر لو اب یہاں بتلایا گیا کہ نماز یہاں نہیں پڑھنی مزدلفہ میں جا کے پڑھنی وہاں جاتے جاتے شاہ کا وقت ہو جاتا ہے اب اس طرح کرو دو نمازیں کٹھی پڑھو دو نمازیں کٹھی پڑھو وہاں تم خیمے میں تھے منا میں عرفات میں بھی خیمہ مجسر آیا تھا اب مزدلفہ میں تم نے رات رہنا ہے پر بغیر خیمے کے رہنا ہے اللہ کیوں فرمایا میری حکمتیں کہ میرا تمہارے ساتھ پیار ہے میں نے بڑے بڑے رئیسوں کو وزیروں کو مالداروں کو بڑے بڑے نامبر لوگوں کو روڑوں پہ لیٹے ہوئے دیکھا ہے اتنے اتنے موٹے روڑے ہیں نیچے پتھر پڑے ہیں سوئے ہوئے ہیں بندہو صاحبو محتاجو گنی ایک ہوئے بس تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں اللہ کریم نے حج کے اندر جو اسرار رکھے جو حکمتیں رکھی وہاں لیٹے ہیں سب آرام کر رہے ہیں اب وہاں سے نکلو اب کیا حکم ہے فرمایا واپس آؤ مناؤں میں شیطان کو کنکر مارو جمرات کی رمی کرو مارو کنکر ایک دیوار بنی ہے اسے کنکر مارو اللہ کا دشمن جان کے اسے مارو اب تم اسے مار کر کے نکلے تو اب قربانی دو اب قربانی کرو بھاجی نے قربانی کی یہ تمتو حج والا تھا اس نے قربانی کری اب فرمایا اس طرح کرو یہ میرے دیوہوے بال ہیں تمہارے سر پہنے منوا دو منوا دیئے مالک اب کیا کریں فرمایا اب جاؤ جا کے بیت اللہ کا پھر سے ثواف کرو اللہ یہ سارا کیا ہے فرمایا میری تم سے محبت ہے تمہاری مجھ سے محبت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو نا حجرِ اسود کو چومنے لگے تو فرمانے لگے تو پتھر ہے تو کیا نفع نقصان دے گا میں تجھے کبھی نہ چومتا حائے حضرت عمر کے لفظ دیکھئے فرمایا میں تمہیں کبھی نہ چومتا تو پتھر ہے فرمایا میں تجھے بار بار چوموں گا اس لیے کہ تجھے مدینے والے رسول نے چوم آئے میں چوموں گا بار بار چوموں گا یہ عشق ہے یہ ذوق ہے یہ درد ہے یہ کیف ہے یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں یہ حج کا فلسفہ سمجھئے اچھا بلا سیانہ آدمی ہے وہ چلتا ہے تو بڑے وقار کے ساتھ چلتا ہے وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا ہے وہ اس کا انداز بڑا پرو وقار ہے چلنے کا طریقہ لیکن جب وہ صفہ مروہ کرتا ہے کار کیا رہا ہے دو پہاڑیوں کے درمیان چکر لگا رہا ہے اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اسے وہاں بھاگنا ہے کیوں بھاگنا ہے اس لیے کہ جناب حاجرہ بھاگی تھی جناب حاجرہ یا اللہ وہ تو پانی کے لیے بھاگی تھی تو یہاں تو حاجی کی بگل میں پانی کی بوتل موجود ہے گلے سے لٹکائے ہوئے ہیں سامنے کودر لگے ہوئے ہیں اللہ کیوں بھاگے فرمایا بس اس کا بھاگنا پسندی بڑا آیا تو میرے حکم پر اپنے بیٹے کے لیے بھاگتی تھی تو پسندی بڑا آیا ہے بڑا بڑا بابکار عالم فاضل شیخ بھاگتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ بندہ اپنے رب سے محبت کر رہا ہے یہ اس کی حکم پر دوڑ رہا ہے وہ تو علت تھی وہاں تو وجہ تھی وہاں تو مسئلہ تھا لیکن یہ دوڑے جا رہا ہے کیوں؟ ایک حکمت ہے ایک دلیل ہے ایک وجہ ہے حاج کے موقع پر جتنے کام ہیں اگر انسان اپنی عقل کا زور لگائے گا کہ میں سمجھوں یہاں عقمت کیا ہے یہاں عقمت کیا ہے یہ تو نادان رہ جائے گا عقل تو ٹھوک رہے کھائے گی بہتر یہ ہے کہ عقل کو سمیٹے اور اکٹھی کر کے رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دے نبی کریم کا غلام کر دے عقل کو عقل کو حضور کا غلام کر دے اور ذوق سے شوق سے تڑپ سے درد سے آگے بڑھے بیت اللہ شریف کا تواف کرے یہ سارے اللہ سے محبت کی باتیں یہ اس سے پیار کی دلیلیں ہیں یہ عشق الہی ہے جو انسان کے سینہ میں موجزن ہوتا ہے جو اس کو سوارتا ہے جو اس کو نوازتا ہے جو اس کو عطا کرتا ہے دیکھئے گا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھا تھا ایک انساری اور ایک سکفی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کرنے کے بعد نہ دونوں بیٹھ گئے تو حضور نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو حضور نے فرمایا تم کیا پوچھنے آئے تھے خیال آیا مسلمہ نیک و بد پہچان جاتے اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے فرمایا میں نہ بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے تھے بتاؤں میں اور اس کی حضور کمال ہو جائے اگر آپ بتا دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پوچھنے آئے تھے نا کہ ہم اپنے گھر سے جب کعبہ معظمہ کے ارادے سے نکلیں تو وہ کیسا ہے اس میں سواب کتنا ہے پھر تواف کریں تو سواب کتنا ہے اور پھر شام تک عرفات میں ٹھہریں تو سواب کتنا ہے حضور فرمانے لگے تم یہی پوچھنے آئے تھے نا کہ پھر ہم جب جمرات کی رمی کریں گویا شیطان کو کنکر ماریں تو سواب کتنا ہے اور پھر تم یہی پوچھنے آئے تھے نا کہ جب ہم تواف کریں تو اس کا سواب کتنا ہے تواف جس کو آپ رکنے عظم میں جو حج کا تواف افاظہ بھی جس کو کہا جاتا ہے وہ ہم کریں تو اس کا سواب کتنا ہے تواف زیارت بھی جس کو کہا جاتا ہے یہ ساری باتیں پوچھنے آئے تھے کہتا ہے انہوں نے ارض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا ہے بلکل ہم یہی سوال کرنے آئے تھے اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا تم پر کروڑوں درود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان فرمایا حضور فرمانے گئے لو بھئی سنو بات لو بھئی کس نے کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا لو بھئی لو بھئی سنو پھر بات سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانے لگے جب تم بیت اللہ شریف کا ارادہ لے کر گھر سے نکلتے ہو اور تمہاری ناکا تمہاری اونٹنی جو پاؤں زمین پہ رکھتی ہے تمہاری سواری جو پیر زمین پہ رکھتی ہے تو ایک قدم کیوض اللہ تمہارے ایک گناہ معاف کرتا ہے ایک نیکی دیتا ہے اور ایک درجہ تمہارا بلند کرتا ہے اب نیکیاں کام نہیں ہو گئی جہاز پہ بھی جو جاتے ہیں ان کو بھی اونٹنی کے قدموں کے برابر فلسفہ غزور نے بیان فرمایا پھر میرے رسول کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے تمہارا تواف کے بعد دو رقد نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا تم نے کسی نبی کی اولاد میں سے کسی غلام کو آزاد کیا اور پھر نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے صفہ مروہ کی سئی اس طرح ہے جس طرح تم نے ستر غلام آزاد کر دی یہ اللہ کی محبت تو ہے ہی پر حج کے اس فلسفے میں جو اس محبت پر تمہیں عجر دیا جا رہا ہے ستر لوگوں کو اگر کوئی آزاد کرا دیتا ہے یوں سمجھ لیں آج غلام تو نہیں ہیں تو ستر قیدی اگر آپ آزاد کرا دیں گے تو کتنے راضی ہوں گے اللہ کتنا راضی ہوگا اگر ستر بے گناہ قیدی تو فرمایا تم اگر صفہ مروہ کی سئی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ستر غلام آزاد کرنے کا سواب عطا فرمائے گا اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم شان تک عرفات میں وقوف کرتے ہو کمال ہو گئے اللہ اکبر حد ہو گئے فرمایا جب تم شان تک وقوف عرفات کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسمانے دنیا کی طرف نزولِ اجلال فرماتا ہے اور تم پر فرشتوں کے سامنے اللہ فخر فرماتا ہے دیکھو میرے بندے آئے اللہ فخر فرماتا ہے خدا خود امیرِ مجلس اللہ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے اللہ فخر فرماتا ہے اللہ اکبر فرشتوں دیکھو میرے بندے میرے پاس غبار آلود بالوں کے ساتھ دور دراز کے رستوں سے چل کے آئے ہیں یہ میری جنت کی امیدوار ہیں اور فرمایا اگر تمہارے گناہ اے حاجیوں اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں بارش کے قطنوں یا سمندر کی جاک کے برابر بھی ہوں گے تو ضرور میں بخش دوں گا سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے اور اے بندوں لوٹ جاؤ تمہیں بخش دیے گئے ہو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمرات کی رمی کرتے ہو جب تم شیطان کو کنکر مارتے ہو تو ہر کنکری جسے تم پھینکتے ہو اس کے عوض اللہ تعالیٰ تمہارا ایک بڑا گناہ مٹا دیتا ہے اور فرمایا تمہارا قربانی کرنا تمہارے پروردگار کے پاس تمہارے لیے زخیرہ ہے وہ خزانہ بن گیا ہے وہاں تمہارے اللہ اکبر اور فرمایا جب تم اپنے سر کا حلق کرواتے ہو اسے منوا دیتے ہو تو ہر بال جسے تم نے کاتا ہے اس کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر بال کے عوض تمہاری ایک خطا بخش دی جاتی ہے اور فرمایا اس کے بعد جب تم تواف کرتے ہو تواف زیارت کرتے ہو تو تمہارا کوئی گناہ باقی نہیں رہ چکا ہوتا اب ایک فرشتہ اپنا ہاتھ تمہارے دونوں کندوں کے درمیان رکھ کے کہتا ہے تھبکی دیتا ہے آئندہ نیک عمل کرنا تیرے پچھلے سارے گناہ اللہ نے واپ کر دیئے آئندہ سیانہ بن جانا اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیئے ہیں تیرے پچھلے بخش دیئے گئے ہیں اب آئندہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا حج ایک ایسی آشکانہ عبادت ہے ایک ایسی زبردست عبادت ہے دیکھئے وہاں چلنا پڑتا ہے وہاں سفر کرنا پڑتا ہے لیکن ہم نے ایسے کمزور لوگ دیکھے جو بے ساکھیوں کے سہارے چلتے ہیں اور اس کے باوجود پہنچے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھا جو جو بیچارے ویلچیر پہ ہیں اور وہ سفر کر رہے ہیں اور کسی سے پوچھا گیا کہ جناب آپ اتنے کمزور ہیں تو یہاں تک کیسے آگئے تو کہا بس مالک نے بلایا ہے تو بندوبست بھی فرمایا ہے اس نے احتمام بھی کیا ہے اس نے موقع بھی دیا ہے اس نے اسباب بھی فراہم کی میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہاں کا جو انداز ہے حج بیت اللہ شریف کا جو انداز ہے وہاں کے جو موقع ہیں وہاں کی جو عطائیں ہیں وہاں کا جو کرم ہے اس کو ذرا غور سے سمات فرمائیں کہ حج کے موقع پر انسان پہنچتا ہے اس نے بہت سارا پیسہ خرچ کیا ہے وہ تھک گیا ہے لیکن جب وہ حج سے فارغ ہوتا ہے نا تو اس کے من میں جو خوشی ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اس کی طبیعت کے اندر جو رکت ہوتی ہے جو کیف ہوتا ہے اور بڑے تھکے ہوئے لوگ آٹھ زلحج کو حرام باندھا تھا مناہ میں گئے تھے کچھ کو ساتھ کو ہی باندھنا پڑ گیا تھا اور پھر وہ مناہ بھی گئے پھر وہ مزدلفہ بھی رہے پھر وہ عرافات میں بھی وقت گزار کے آئے پھر شیطان کو کنکر بھی مارے قربانی بھی ہوئی سر کے بال بھی منڑوائے اب گوڑے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں نوجوان بھی آج ہی مل کے بیٹھے ہیں دس زلحج کو جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں اور رات کے تھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اب مشورہ ہونے لگا کہ توافع زیارت نہ کل کریں گے کیونکہ بارہ کی مغرب تک کیا جا سکتا ہے کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے ایک نوجوان کہنے لگا میرا تو دل ہے آج ہی چلے بزرگ کہنے لگے تم چلو گے تو پھر میں بھی چلوں گا اب یہ ہمتیں کون دے رہا ہے یہ توفیق کون دے رہا ہے یہ نواز کون رہا ہے یہ ذوق کون پیدا کر رہا ہے کون ہے جو ان کو کھچے ہوئے بلا رہا ہے اسی شام چلے گئے بڑے تھک گئے تواف کیا بڑے رش میں کیا بڑی مشکل سے کیا صحیح کی تواف زیارت کیا واپس نکلے اب رات کو واپس منا بھی پہنچنا ہے اب مشورہ ہوا سستا نہ لیں تھوڑا بیٹھ نہ لیں وہ صاحب جو گلی کے کونے تک بڑی مشکل سے کچھ چیز لینے پیدل جایا کرتے تھے وہ کہنے لگے یار کچھ بھی نہیں ہوا چلتے کہ کس نے حمد بند آ دی تو سمجھ میں آئی کہ میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے کہ میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں کس ذوق سے لوگ جا رہے ہیں کیا تڑپ ہے جو لوگوں کو لے کر کے جا رہے ہیں اور لوگ نہ آپ یقین کریں حجرِ اسود پہ مو رکھ کے لوگ روتے ہیں میں نے دیکھا ہے مقامِ ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے لوگ روتے ہیں کعبت اللہ کا دیدار کیا ہے تو لوگ روتے ہیں تڑپتے سسکیاں لیتے ہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری دنیا کا سفر کیا بڑے بڑے جگہوں پہ گئے بیت اللہ شریف پہ گئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بیت اللہ شریف کیا ہے آپ اس پر بھی تفسرہ کریں تو عبداللہ ابن جبیر فرمانے لگے کہ بیت اللہ شریف کو یوں سمجھ لو جس طرح ماں کا رحم ہوتا ہے جس میں بچہ نو مہینے وقت گزارتا ہے ماں کا رحم اسے آکسیجن بھی ملتی ہے غزا بھی ملتی ہے اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے حفاظت بھی ہوتی ہے کھانا بھی ملتا ہے ماں کا رحم اور آپ کو بتا ہے ماں کے رحم میں ایک بچہ ہو تو پھر بھی پرورش ہوتی ہے دو ہوں تو پھر بھی پرورش ہوتی ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی شہر میں دس ہزار لوگ اضافی جمع ہو جائے کسی ایک شہر میں تو اس شہر کی دکانوں سے کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے فروٹ بھی ختم ہو جاتا ہے پانی کی بھتلیں تک نہیں ملتی پکوڑے تک نہیں ملتے نان پکوڑے تک نہیں ملتے دس ہزار آدمی اضافی آگیا بیت اللہ شریف وہ ماں کے رہن کی طرح جگہ ہے کہ جہاں پچاس پچاس لاکھ لوگ اضافی آ جاتے ہیں اور حج کے موقع پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ پیش کر رہے ہیں یار ایک دودھ کا گلاس مجھ سے لے لو ایک پانی کی بوتل مجھ سے وصول کر لو یار یہ تھوڑا میری طرف سے اور جتنا کھانا آیا ہے وہ بچ ہی گیا ہے جو کچھ آیا ہے بچ ہی گیا ہے پھر سمجھ آئی ہے کہ آج میزبانی کرنے والی مخلوق نہیں آج میزبان کو یور ہے آج کو یور ہے جو میزبان ہے جو لٹا رہا ہے جو عطا کر رہا ہے جو نباز رہا ہے جس کی رحمتیں کرم برخا کی طرح برس رہا ہے جو آنے والوں پہ عطائیں کر رہا ہے حج اتنی ذوق والی اتنی شوق والی اتنی درد والی بات آپ دیکھئے میں نے جیسے کہا کہ بیت اللہ کا تواف کرنا ہے چکر لگانے بس آج ہی لگا رہا ہے عجرِ اسود کو چومنا ہے تو بہرحال اسے چوم رہا ہے نفل پڑھنے ہیں تو بہرحال پڑھ رہا ہے آبِ زمزم پی رہا ہے صفہ مربع کے بیچ دوڑ رہا ہے اب نہ جب اس نے توافی زیارت کر لیا تو اگلے دو دن پھر اس نے مناہ میں رہنا ہے کوئی زافی کام نہیں کرنا گیارہ بارہ زلحاج کو چاہے تو تیرہ کو بھی رہے عجر ملے اب اس نے اگلے دو دن دو راتیں پھر قیام کرنا ہے مناہ میں کرنا کیا ہے کوئی بہت بڑی اضافی عبادت ہے کچھ بھی نہیں کرنا بس ساتھ ساتھ کنکر لینے اور جمرے پہ جانا ہے جمرات پہ شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکر مارنے اس کام کے لیے دو دن وہاں رکا ہوا ہے اس کام کے لیے لیکن اس کے حاشی ہے خیال سے اعتراض نہیں اٹھتا کہ اتنا سا کام تھا تو ایک دن میں ہی ہو جاتا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس خیمے میں میں خود نہیں بیٹھا کسی کا بٹھایا ہوا بیٹھا میں خود نہیں بیٹھا میں کسی کا یہاں مجھے کسی نے بٹھایا ہے دو راتیں رہا ہے خیمے میں قیام کیا ہے صرف اس کو کنکر مارنے صرف اس نے اظہار کرنا ہے کہ میں تجھے ناپسند کرتا ہوں اس نے کنکر مارنے کسی کا بٹھایا ہوا بیٹھا ہے اور میرے نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کنکر مارنے کا بھی حجر فرمائیے تو تمہیں قیامت میں پتا چلے گا جب میزان عمل پہ تولہ جائے گا تو تمہیں وہاں پتا چلے گا وہاں کنکر مارنے ہیں دو دن قیام کرنا ہے پھر اس کو واپس لوٹنا ہے توافع بدا کرنا ہے اس کو ہر ہر عبادت میں یہ کوئی فلسفہ نہیں پوچھتا کوئی حکمت نہیں پوچھتا کوئی دلیل نہیں پوچھتا بس اس حکم ہے کہ تو آ جا تو یہ پہنچ جاتا ہے حضرت علی بن موفق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے کئی حج کی اللہ نے مجھے موقع دیئے ایک ایسا وقت بھی آیا کہ میں نے حج کے موقع پر اتنے لوگ دیکھے کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے ہمارے ہانے ایک لفظ بولا جاتا انسانوں کا تھاٹھے مارتا وہ سمندر سیاسی لوگ بھی اور بعض اللہ ماشاءاللہ مذہبی لوگ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تھاٹھے مارتا سمندر سنا نا جملہ حالانکہ وہ کئی دفعہ پوری نہر بھی نہیں ہوتی یہ سے تھاٹھے مارتا سمندر بول دیا گا نہر بھی نہیں ہوتی جھیل بھی نہیں ہوتی اگر کسی کو انسانوں کا سمندر دیکھنا ہو تو وہ اسے بیت اللہ شریف میں نظر آئے گا جس آزار جب ہوتی ہے تو گلنگوں سے لوگ یوں ہی نکلتے ہیں اور انسان برتا حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ اتنے لوگ سماعے کہاں تھے یہ کہاں رکے ہوئے تھے یہ کہاں سو رہے تھے ان کے بستر کا انتظام کہاں تھا اب یہ ساری مخلوق خدا ہے یہ وہاں رکی ہوئی ہے کھا رہی ہے پی رہی ہے حضرت علی بن موفق کہتے ہیں میں نے بھی اور جس نے بڑی بڑی دنیا دیکھی ہو وہ بھی حج کے موقع پر حیران رہ جاتا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے حضرت علی بن موفق کہتے ہیں میں نے ہزاروں کا مجمع دیکھا سمجھ لیں میں نے لاکھوں لوگ دیکھے اس سار تو میں نے بیت اللہ شریف کے میں حج کی سعادت سے فارغ ہو چکا تھا میں نے نہ بیت اللہ شریف کا غلاف تھام لیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ اے اللہ اتنے بلا ہیں قبول کس کس کا ہوا ہے قبول بھی ہوا کے نہیں کنے بلا لیے فلسفہ حج میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھے قبولیت کی ڈگری ہمارے پاس نہیں ہے قبول کرنے والا مالک ہے ہاں نہ کسی کے حال پہ تن ذکر نہ کسی کے غم کا مزاق اڑا وہ جسے چاہیں جیسا نواز دے یہ مزاج لطف رسول ہے اور کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صل اللہ تعالیٰ تو میں اور آپ شکوا نہیں کریں میں اور آپ اعتراض نہیں کریں میں اور آپ کبھی بھی اس چکر میں نہ پڑھیں کہ یہ کیسے ہوا تو وہ کیسے حضرت علی بن موفو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ اتنے بلائے ہیں تو قبول کس کس کا ہوا ہے تو فرماتے ہیں حاطفِ غیب سے لدہ آئی کہ علی تو اس بحث میں نہ علج میں نے یہاں بلائیا ہی اس اس کو تھا جس کا میں نے قبول کرنا تھا میں نے بلائیا ہی اس اس کو تھا جس کا میں نے یہاں لوگ اعتراض کر رہے ہیں فلان آدمی چوتھی دفعہ جا رہا ہے فلان پانچمی دفعہ جا رہا ہے فلان چھٹی دفعہ جا رہا ہے عمرے کیے جا رہا ہے بھئی یہ عبادت ہے اللہ جس کو توفیق دے بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اللہ کریم کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تو خیال دل میں پیدا ہوا کہ اللہ کون آئے گا تو آپ کو پتا ہے نا کہ حکم ملا تھا کہ آپ کابے کی چھت پہ کھڑے ہو کے آواز دے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آواز دی لوگو بیت اللہ کا حج کرو آؤ زیارت کے لیے تو فرمایے رب کریم ان کی آواز کو روحوں تک پہنچا دیا جو باپ کی پشتوں میں تھے ماں کی رحموں میں تھے جن کو ابھی دنیا میں آنا تھا کہ روحوں تک آواز گئی بعض مشایخ فرماتے جس نے جتنی بار لبائی کہا ہے اتنی بار وہاں حاضری دے گا جتنی بار لبائی کہا ہے کون فا یکون تقل دی گا لے کہا جس نے جتنی دفعہ لبائی کہا ہے کون کتنی دفعہ وہاں حاضری یہ تو نصیب کی بات ہے یہ تو کرم کی بات ہے یہ تو عطا کی بات ہے کہ کون کتنی دفعہ جاتا ہے کون کتنی دفعہ وہاں جا کر کہ حاضری دیتا ہے کس کو کتنی دفعہ وہاں جانے کا موقع ملتا ہے تو حج بیت اللہ اس فلسفے کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ خالصتا محبت الہی کا موقع ہے یہ خالصتا اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے یہ خالصتا اس کا کرم ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج فرمایا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا مابو فرمانے لگے میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں جس کو جانا ہے آ جائے لوگ دنیا جمع ہو گئی ایک لاکھ چوالیس ہزار کا مجمع تھا جب حضور بیعت اللہ شریف کا حج کر دے گئے کس ذوق سے حضور نے حج فرمایا کس پیار سے نبی کریم نے حج فرمایا اور آپ فلسفہ سمجھتے جائیے حضور نے ایک کعبہ بیعت اس کو حجرِ اسود کو چوما پھر چھڑی لگا کے بھی چوما ہمارے لیے اشارے تک کو محبوبِ قریب نے سند بنا دیا حالانکہ حضور اگر چاہتے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ تو رستیں چھوڑتے لیکن چھڑی کو لگا کے چوما کیوں؟ اس لیے کہ امت کے لیے رہنمائی ہو جائے کہ جب بہت راش ہو تمہیں موقع نہ بھی ملے تو اپنے آپ کو محروم نہ سمجھ لینا تم آ گئے ہو تو تمہارا بوسہ بھی ہوئی گیا ہے میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہاں ہر چیز کو ہر چیز کو سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے کھول کر بیان فرما دیا کھول کر بیان کر دیا فرمایا کہ تم نے استلام بھی کر لیا دور سے اشارہ کر کے تو حجرِ اسود تمہیں بھولے گا نہیں وہ یاد رکھے گا صبحِ قیامت تمہاری گواہی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری گواہی دے گا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے حرمت والے گھر کا حج کرنے والوں پر ایک سو بیس رحمتیں نازل فرماتا ہے یہ ایک قطرہ بخشے میں نے ایک سو بیس رحمتیں اللہ روز اپنے حرمت والے گھر کا حج کرنے والوں پر نازل فرماتا ہے ساٹھ رحمتیں تواف کرنے والوں پر اور چالیس وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور فرما ہے بیس رحمتیں انہیں ملتی ہیں جو خالی بیعت اللہ شریف کو دیکھتے ہی رہتے ہیں خالی زیارت ہی کرتے رہتے ہیں بیس رحمتیں اللہ انہیں بھی عطا فرماتا ہے اب حج بیعت اللہ سے نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے کیا کیا موطی تھے کیا کیا پھول تھے اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے حج بیعت اللہ کا یہ بھی فلسفہ بیان کیا کہ ساری دنیا کے لیے ایک حضور نے حقوق کا چارٹر بیان فرما دیا اپنی امت کو دستور حیات جو دیا وہ بھی خطبہ حجت البدا میں دیا حج کے موقع پر امت کو یہ درس دیا کہ پوری دنیا سے وہاں لوگ آئیں گے اور وہاں تمہیں ایک اہد بھی باندھنا ہے وہاں کے خطبے میں تمہیں ایک اہد باندھنا ہے تم نے آگے کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہے دین کو کیسے پھیلانا ہمارے گناہ معاف کر دیئے گئے اب تم نے کس تازگی کے ساتھ آگے بڑھنا اور جب میرے کریم رسول علیہ السلام واپس تشریف لائے نا جب حضور واپس آئے اس وقت منظر یہ تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے ایک اونٹ زبا کر کے صحابہ کی دعوت بھی پکائی حضور نے کھانا بھی کھلایا صحابہ کرام کو یہ مقام شکر بھی ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ سے ہو آئے یہاں کسی کسی کو موقع نصیب آتا ہے پلٹ کر دیکھئے تو صحیح کتنے لوگ ہیں جن کو یہ موقع مل ہی نہیں سکا جو جا ہی نہیں سکے تو حج بیت اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع جس اجتماع کے اندر مسلمانوں کو ایک دستور دیا نبی کریم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اونٹنی پر بیٹھ کر معبوب کریم نے فرمایا صحابہ سے کہا میرے غلاموں میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے یاد رکھنا بل لگو انی و لو آیا اب میری ایک ایک آیت لے کے میدان میں نکل جانا اور دنیا تک پیغام حق پہنچانا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں اللہ کی نظر میں اس کی زیادہ قدر ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے حضور علیہ السلام نے یہ دستور دیا کہ وہاں جو پرہیزگار ہوں گے یہ بھی حاج کا فلسفہ اس کو سمجھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جو پرہیزگار ہوں گے وہ قابل قدر ہوں گے وہ انعام یافتہ ہوں گے وہ رب کریم کے فضل اور اس کے کرم والے ہوں گے تمہیں انعام یافتہ بننا ہے تمہیں اپنے آپ کو برادریوں اور قبیلوں میں قید نہیں کرنا تمہیں دولت کے ترازوں میں تلنا نہیں تم حج بیت اللہ کی سعادت کرنے والوں انعام یافتہ بننے کی کوشش کرنا سعادت مند اور سعید بننے کی کوشش کرنا نیک اور پریزگار بننے کی کوشش کرنا پابا بلد شاہ صاحب نے ایک شکوا کیا ہے پنجابی زبان میں انہوں نے کہا تھا کہ آج بھی کھیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمان دا پیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھوری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو فرض پلائی بیٹھے ہو نفلان نیتی جاندے ہو اور دس سو تے سی بل لے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو میرے عزیزو یاد رکھو حج کا فلسفہ تقوی اختیار کرنا قرآن مجید نے کہا کہ جب حج پہ جاؤ تو زادرہ لے کے جاؤ اور پھر خود ہی کہا کہ بہترین زادرہ تقوی ہے بہترین زادرہ پریزگاری ہے آنکھوں کو سنبھال کے رکھنا اپنی حفاظت رکھنا اپنے دلوں کو وسوسوں سے پاک رکھنا وہ یا تم آج لوٹ رہے ہو تو تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں اے عرش و فرش کے مالک ہمیں یہ سعادت بھی عطا فرما اور اس کی روح بھی نصیب فرما اور لوٹ کے آئیں تو بدل جانے سمر جانے اور دین کی طرف لوٹ جانے کی توفیق بھی عطا فرما آخر دعوی آنے الحمدللہ رب العالمين